جب اللہ تعالیٰ کے صفات اللہ تعالیٰ کا رنگ اگر سبغت اللہ ومن احسن من اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کا رنگ اور بہتر رنگ کس کا ہوگا اللہ تعالیٰ سے جب اللہ تعالیٰ کا رنگ ہمارے اوپر چلے گا نا تب کہیں جا کے ہم جو ہماری طلب ہے وہ پوری ہو جائے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد ہو انوصلی اللہ رسول حیل کریم امہ بعد میں آج آپ کو ایک چیز بتانے جا رہا ہوں کہ ہمارے اندر ایک طلب ہونی چاہیے کس بات کی طلب ہونی چاہیے اللہ سے ملاقات کی طلب ہونی چاہیے اور اللہ سے مغفرت کی طلب ہونی چاہیے یہ دو چیزیں ہمارے اندر آنی چاہیے اب اس کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا جتنی زیادہ طلب ہوگی نا اتنی زیادہ اللہ تعالی ہماری طرف رجوع کر لیتا ہے اور جتنا ہم اللہ تعالی کی طرف رجوع کر لیتے ہیں اللہ تعالی ہماری طرف رجوع کر لیتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے جہاں پہ ایک آیت ہے یعنی جو کوئی چاہتا ہے کہ اللہ تعالی سے ملاقات کا طالب ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اب نیک عمل میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں جس کے اوپر ہمارے دھیان نہیں رہتا ہے کسی سے اچھی بات کرنا کسی کے چیزے پر مسکرانا یہ بھی نہیں کیا ہے کسی کو مدد کرنا کسی کی کیر کرنا کسی کو سیکیور کرنا کسی کو آمن دینا شانتی فیلانا کسی کے ساتھ اچھی باتیں کرنا کسی کو موٹیویٹ کرنا کسی کو انسپائر کرنا اپنے ماباب کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا بڑوں کو عزت دینا چھوٹوں سے پیار کرنا یہ ساری چیزیں صرف پیسے دینا ہی نیکی نہیں ہے چاریٹی کرنا ہی نیکی نہیں ہے تمہارے شبت بھی چاریٹی ہوتے ہیں تمہارا وقت اگر آپ کسی کو دے رہے ہیں تو بھی یہ نیکی ہو جاتی ہے کسی کو پانی پلا رہے ہیں کھانا کھلا رہے ہیں کسی کو کپڑا پینا رہے ہیں تو بھی نیکی ہو جاتی ہے کسی کے چہرے پر مسکر آ رہے ہیں تو بھی نیکی ہو جاتی ہے یہ بہت ساری نیکی ہیں گیبت سے اگر ہم باز آ رہے ہیں تو بھی نیکی ہو جاتی ہے کسی کو پر توحمت نہ رہائیں تو بھی نیکی ہو جاتی ہے جہاں پہ ہمارے پاس پاور ہے اور ہم پاور کا غلط استعمال نہیں کر رہے ہیں تو بھی نیکی ہو جاتی ہے یہ بہت ساری نیکیوں کے راستے ہیں مگر ہم اس کے اوپر سوچتے نہیں ہیں تو جو کوئی اللہ تعالیٰ سے مننے کا طلبگار ہو تو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے ایک اب اللہ تعالیٰ ہماری طرف روج جو کب ہوتا ہے دیکھو دوا وہاں پہ اثر کرتی ہے جہاں پہ درد ہوتا ہے جہاں پہ درد نہیں ہوتا وہاں پہ دوا اثر نہیں کرتی ہے تو تم یہ بتا دو اللہ تعالیٰ کو کہ میں کتنا درد میں ہوں یعنی تم یہ بتا دو اللہ تعالیٰ کو کہ میرے کو کتنی حاجت ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہو ادعونی استجب لکم یعنی تم میرے پاس دعا کرو تو میں تمہاری دعاوں کو قبول کروں گا تو یہ اللہ تعالیٰ ہر دعا کو قبول کر لیتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے رہیں دوسری بات یہ کہ پانی وہاں پہ چلا جاتا ہے جہاں پہ نشیب ہوتا ہے یعنی جہاں پہ سلوپ ہوتا ہے اسی طرف پانی چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو پست رکھو تو میں تمہاری طرف آوں گا اگر تم کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا پانی چاہیے تو آپ اپنے آپ کو پست رکھئے تو پھر اللہ تعالیٰ کا پانی تمہاری طرف آ جائے گا تیسری بات یہاں پہ یہ کہی ہے کہ جہاں پہ اشکال ہوتے ہیں وہاں پہ جواب ملتے ہیں یعنی جہاں پہ آپ کو کچھ قوشن ہوگا وہاں پہ ہی تو جواب ملے گا جب آپ اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگیں گے تب ہی تو وہ دے دے گا بھلے سے اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے آپ کو کیا چاہیے اور ہر چیز دیتا رہتا ہے مگر اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ بندہ میرے سے مانگے اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ آپ احوازاری کریں بڑی نعمت ہے اس کے لئے آپ اللہ تعالیٰ سے گرگرا کے دعا کرنی چاہیے دیکھو جتنا بھی جو چھوٹا بچہ رہتا ہے جو چھوٹا بچہ جب اس کو بھوک لگتی ہے تو وہ رونے لگتا ہے اور جب رونے لگتا ہے تو ماں کا دھیان اس کی طرف چلا جاتا ہے اسی طریقے سے جب ہم ہمیں کچھ گرد ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتے ہیں یا تو ہمیں گرد بھی نہیں ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتے ہیں تب اللہ تعالیٰ بھی ہم سے ویسے ہی چپکتا ہے جیسے ماں اپنے بچے سے جبکتی ہے اللہ تعالیٰ ہم کو وہ اسی ہی مدد کرتا ہے اسی خوشدلی سے مدد کرتا ہے جیسے کہ ایک ماں اپنے بچے سے کرتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ رحیمن ودود ہے بہت رحم کرنے والا اور بہت شدید محبت کرنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ کے اندر یہ صفات موجود ہیں اور وہ صفات بھی ہمارے اندر موجود ہونے چاہیے ہمارے اندر آنے چاہیے جب اللہ تعالیٰ کے صفات اللہ تعالیٰ کا رنگ اگر سبغت اللہ ومن احسن من اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کا رنگ اور بہتر رنگ کس کا ہوگا اللہ تعالیٰ سے جب اللہ تعالیٰ کا رنگ ہمارے اوپر چلے گا نا تب کہیں جا کے ہم جو ہماری طلب ہے وہ پوری ہو جائے گی تو ہم کو اگر زندگی میں بھی جتنی بھی جس چیز کے بھی ہم طالب ہیں یعنی ڈیزائرز ہیں ہمارے اگر ڈیزائرز کے لیے ہم کوشش کریں گے تب ہی ہم کو وہ چیز ملے گی صرف ڈیزائرز کرنے سے کچھ چیز ملتی نہیں ہے اگر ہمارے دل میں یہ ڈیزائر ہے یہ خواہش ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا تَحُورًا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں سے یعنی پاک شراب پلائے تو پھر ہمیں یہ چاہیے کہ ہم نیک عمال کریں اور اس کی طرف رجوع کریں وَاقِرُ دَوَا نَنْ عَمْدِ اللَّهِ